عاشقوں کا امام امام بہت بڑا ہے نام حضرت عبد الرحمن جانبی رحمت اللہ تعالیٰ ایک کافلہ مدینہ پاک کی طرف رما دبا ہے کافلے کا سردار جس کا نام نور الدین زنگی ہے کافلہ مدینہ چالا نماز فجر ادا کی کافلہ مدینہ کی طرف رما دبا ہے سارا دن چلتے چلتے کیونکہ تب کافلے جایا کرتے تھے اونٹھوں پر سوار ہو کر سر و سمان پیدل مدینہ کی طرف روح کیا جاتا تھا کافلہ مدینہ پاک کی طرف رما دبا ہے کافلے کا سردار جو اس وقت مدینہ کا گورنڈر ہے نام نور الدین زنگی ہے سارا دن کافلہ چلتے چلتے رات ہوئی رات کے پہر کافلے کے سردار نے حکم دیا ہے کافلے بالو رات کافی بیٹھ گئی ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو سب سو گئے کافلے کے سردار نور الدین زنگی کو مدینہ والے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی فرمایا اے کافلے کے سردار تیلے کافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے وہ مدینہ پاک نا ہے وجہ پوچھی آقا کیوں روکا جا رہا ہے کہا بس کہہ دیا وہ مدینہ نہ آئے صبح ہوئی کافلے کے سردار نے سدا بولن کی کہا تم میں جامی کون ہے کافلے کے سردار نے جب یہ سدا بولن کی تو جامی نے ہاتھ اٹھا کہا میرا نام جامی ہے ظلفیں بکری ہے آنکھوں میں آنسو ہے جامی تڑپ رہا ہے کافلے کے سردار نے کہا تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا جامی نے تڑپنا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا وجہ پوچھی اے کافلے کے سردار تو مدینہ کیوں نہیں لے کے جانا چاہتا کہا بس تجھے منع کر دیا تو نہیں جا سکتا دوسرا دن پھر ہوا کافلہ پھر مدینہ چلتے 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 رات ہوئی کافلے کے سردار کو پھر آقا کی زیارت ہوئی کافلے کے سردار کو آقا نے فرمایا اے کافلے کے سردار تجھے میں نے منع کیا تھا کہ جامی مدینہ نہ آئے وہ پھر مدینہ آ رہا ہے وجہ پوچھی کہا اے کافلے کے سردار وجہ کوئی نہیں بس اس کافلے کے پیچھے جامی بکریوں کے ریوڑ میں پکریوں کا چرباہ بن کر مدینہ آ رہا ہے ارے آقا مدینہ میں ہے علاموں کو دیکھ رہے ہیں صبح ہوئی کافلے کے سردار میں جامی کو پکریوں کے ریوڑ میں سے ڈھونڈا جامی چرباہ بن کر ہاتھ میں چڑی ہے آقوں میں آسو ہے کپڑے پھٹے ہیں اپنے سر میں مٹی بکھیر کر ظلفوں کو بکھیر کر آقا کے قدموں میں جانے کے لیے جا رہا ہے کافلے کے سردار نے کہا کہ اے جامی تجھے منع کیا تو مدینہ نہیں جا سکتا اب جامی نے رونا شروع کر دیا تڑپنا شروع کر دیا پکریوں کے ریوڑ میں جامی نے پکریوں کی طرح رینگ تھے ہوئے مدینہ کا سفر پکڑا اگلا دن پھر ہوا کافلے کے سردار کو آقا کی زیارت ہوئی کہا اے کافلے کے سردار جامی پھر مدینہ آ رہا ہے وجہ پوچھی کہا وہ بس مدینہ نہ آئے جامی کو اٹھایا پکریوں کے ریوڑ میں جامی کی آنکھوں میں آنسو کٹنوں سے خون ہاتھوں سے خون ادھر کیا غوب کسی نے کہا کہ میرا عشق بھی رومی برگہ نہیں میری جامی برگی توڑ بھی نہیں میں قسم خدا دکھانا ہاں میرے سوڑے جیا کوئی اور بھی نہیں سوڑے آئے سوڑے آئے سوڑے آئے اب جامی اکیلا قید کے اندر بند آقا کے قدموں میں جانے کے لیے ترس رہا ہے کافی لمبادی نے پہنچا مختصر آقا کے قدموں میں کافلے کا سردار نور الدین زنگی پہنچ گیا اب جامی قید کے اندر تنہا ہوا کے جھونکے جو جامی کا تباف کر رہے جامی ان سے کہتا ہے اے تھنڈی ہوا میں تو نہیں جا سکتا تو تو جا سکتی ہے نا تو آقا کے قدموں میں جانا میرا سلام کہنا میری حاضری مکمل اگر تیرا بھی دل کرے یہ وہ جملے سارے مل کے کہہ دینا جو جامی نے کہے بتہا گزر کوئے زیہوال محمد را خبر کوئے زیہوال محمد را خبر کوئے ایک منٹ کے لیے اس ٹیر پہ بیٹھنے والوں پندال میں بیٹھنے والوں ایک منٹ کے لیے کرونا دونا ہاتھ بلند مدینہ کا تصور باندھ کے جو میرے مصطفیٰ کے در کا نوکر بن کے بیٹھا ہے جو کمی بن کے بیٹھا ہے آج کرو مدینہ کا تصور باندھ کے ایک منٹ کے لیے دونا ہاتھ بلند سنہ خان بھی اگر ہو سکے ذرا دونا ہاتھ بلند کر کے مدینہ کا تصور ہے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی جایا کھو کوئی جایا کھو حرپی ماہی نو حالوں سونے ایسی پہ حال ہوگے اگر غیر بھی تانی مار دے سی اُنتے اپنے بھی غیران دے نال ہوگے قدو خیلی جیدار دا پانا دے میرے کالے آتوں چھٹے وال ہوگے اُنتے کرم سردار دے چاہی دا دے میرے کالے آتوں تو چھٹے وال ہوگے نصیمہ جانبِ پتہ جانبِ پتہ غزر کو نصیمہ جانبِ پتہ غزر کو قافلہ مدینہ پہنچا آقا کے قدموں میں قافلے کے سردار نے کہا ہاتھ باندے آقا کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہا آقا کیا بجے تھی جانبِ جانبِ کو مدینہ آنے سے کیوں روکا جا رہا تھا اب میرا جملہ سنگے دل کرے تو دونہ ہاتھ بلند کرگے سید کے آنگن میں بیٹھ کر دونہ ہاتھ بلند کرگے جانبِ کی عظمت کو سلام پش کر دینا قافلے کے سردار نے عرض کیا رسول اللہ کہ جانبی کو مدینہ آنے سے کیوں روکا جا رہا تھا تیرے اور میرے مصطفیٰ کے گمبدِ خضرہ سے آواز آئی اے قافلے کے سردار جانبی جس عشق اور محبت سے شہرِ مدینہ آ رہا تھا اگر وہ میرے قدموں میں آ جاتا تو مجھ محمد کو قبر سے نکل کر جانبی کا استقبال کرنا پڑ جاتا جامی کا استقبال کرنا پڑ جاتا ناز فعاز ہو جاتا توی سلطانِ عالم یا محمد زروعِ لطف سوئے من نظر کن پنجدن کا باسطہ پانچ مرتبہ آقا کو بکار لیجئے نا پانچ مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دردر تکے کھاتے سانیا میری بات نا سننا کوئی ساری دنیا ساری دنیا چھٹکے سانیا ایک میں ہاں تیری ہوئی توی سلطانِ عالم یا محمد زروعِ لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانبِ پتہا گزر کن سونے آئے سونے آئے سونے آئے سونے آئے سونے آئے سونے آئے کرمہ سونے آئے اب ایک نا عمل میرے میرے عمل سانیاں کسے چد دے نا ہی صدقہ جد قریب دا بخش میں نا نیکی بدی کوئی میرے وصنا ہی تے بڑا ماں بڑا ماں بڑا ماں بڑا ماں دولتا والے آنوں میرے لیک غریب کوئی عج دے نا ہی خسمہ باج خسمہ باج سردار قرآن دی سان قدی غیر وے کے پردے قد دے نائی نسیم ایمان جان جان بے پدہ گزر کن زی احوان ام مدران خبر کن یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان آسوں کی سوا پاس میرے کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ وِي چھوڑے دے میں صد میں وِي چھوڑے دے وِي چھوڑے دے بچھوڑے دے بچھوڑے دے یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدم روز چلنا یا رسول اللہ کرام ہے تیریاں دن رات گلایا رسول اللہ جدوے کار جدوے کار کوئی دیاں دا مصاف شہر تیرے نو کی میں وقت دے ہوئے حجوان اٹھنا یا رسول اللہ مصاف شہر